کہ وقفِ حرمان و یاس رہتا ہے دل ہے اکثر اداس رہتا ہے تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو مجھ کو ایشان کا پاس رہتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کبھی ابتدائی شکل میں کسی قسم کی خوشی ملی ہے اور جن کے لئے آپ دورتے ہیں پھر تو نہ کہتے ہیں ہم مانگئی کہتے ہیں ہائے وائی می وائی مائی مدر وز لس کوئی کہتے ہیں why my father is lost کوئی کہتے ہیں why my grandfather is lost میں بھوکا کیوں مر رہا ہوں why am I why me why me why me تمہارا رسول ان سب وائی می سے گزر ان سارے وائی می سے گزر آج کا انسان اتنا ریاکشنری ہے کہ اس کو ایک شہ میں آسانی نہ ملے تو وہ سارے زمانے میں شورہ کرتا ہے میرے ماں باپ جائے لو میرا دادا جائے لو میری society جائے لو اور اس وقت کیا ہو رہا تھا جس شخص نے تمہیں یہ نظام بخشا ہے اس کا کیا حال تھا باپ کو دیکھا ہی نہیں ماں رستے میں رہ گئی تھوڑا بڑا ہوا دادا چلتے بنے اور بڑے ہوئے تو جس نے جس جس نے اسے ہاتھ رکھا مروت کا جس نے میری آقا کو پھر لے کوئی سارے چلتے ہیں اور وہ سارے پھر لے کوئی سارے چلتے ہیں کتنا بڑا ناستیلجی ہوتا ہے ناستیلجی کا مطلب سمجھے گا جس اداسی کی کوئی سمجھنا ہے یہ ناستیلجی ہوتا ہے جس اداسی کی کوئی سمجھنا ہے وہ ناستیلجی ہے دل ہے کتنا اداس رہتا ہے وقف حرمان و یاس رہتا ہے یہ نا ہے فیضر کا آدھا کہ وقف حرمان و یاس رہتا ہے دل ہے اکثر اداس رہتا ہے تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو مجھ کو ایساں کا پاس رہتا ہے تم تو غم دے کے بھول جاتے ہیں مجھ کو ایساں کا پاس رہتا ہے یہ وہ ناستیلجی ہے جو سہرہ میں کھڑے ہو کر رستہ ہے نہیں پانی کا قطرہ نصیب نہیں دور دور کسی نخلستان کی ہوا بھی نہیں نظر آتی اس میں آپ اکیلے کھڑے ہو گئی اے پروردگار یاد اے مالک قواس کوئی میرا خدا ہو جو مجھے رستہ دکھا دے آئیونی یا عباد اللہ کوئی اللہ کا بندہ ہو جو میری مدد کر دے اور کوئی خدا ہے تو اس عالم میں مجھے سنبھا دے یہ وہ ناستیلجی ہے جو انسان کے دل میں کسی اصلاح کی اور کسی خدای کی طلب پیدا ہے اپسلیوٹ ویکیوم اف آل ہوپس ڈیزائرز فیلنگ این اتنی بڑی بورڈم جسے ہم اپنی ٹیکنیکل ٹرم میں ایکسٹیم بورڈم کو انہوں ہی کہتے ہیں ای ڈبل این ڈیو آئی اتنی سخت بورڈم جس میں کوئی خوشی کے لحظ نہیں آسکتا خادمہ حضرات پھر اللہ نے ایک سسٹم لیا باقی سسٹم میں لیا ایک سسٹم میں لیا ایک اخلاقی نظام لیا مورا لیٹی اتوار دیکھو آج ساری دنیا کے نظام کو اسلام کے اسی اخلاقی نظام سے چھرے اسی نظام سے چھرے اسلام سے نہیں چھرے وہ جو سسٹم اسلام دینا چاہتا ہے اس سے چھرے وجہ وہ سارا نظام سعود پہ چل رہا ہے سارے کا سارا ایکسپلائٹیشن پہ چل رہا ہے اعترام انسان اس کا کیا ہوگا جس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر آپ سرے سے فنا کر دینا چاہتے ہیں ان نظاموں میں کیا نظام اچھا ہے صرف اسلام کہتا ہے اللہ ربا کو ختم کرتا ہے اور صداقات کو فروغ دیتا ہے اب اگر پورے اسلامی ماما علیکم ہے تم لوگ کہتے ہیں تم قرآن پڑھتے ہو ماما علیکم اللہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں میں قرآن سمجھتا ہوں ہمارا سکول آف تھارس یہ سمجھتے ہیں نئے نئے بہانے بنعا کر کسی نہ کسی سود کو جائز قرار دینے کی کوئی ہے اللہ تو بہت واضح ہے کیا یہ آیت آپ کو سمجھ نہیں آلی اتنی سی تو آیت ہے جو ایک پورے نظام کو دوسرے نظام میں ڈھال دیتی ہے یم حق اللہ حربہ ویربی صدقات آہستہ آہستہ اللہ سود بتاتا ہے یہ سڈنس نہیں ہے اللہ کا کوئی کام سڈن نہیں ہے اجلت تو آپ کرتے ہو قرآن میں اللہ کرتے ہو آپ کرتے ہو میں تو نہیں اجلت کرتا بھئے آپ کیسے کام کرتے ہو آپ کیسے کام کرتے ہو اترے بڑے مالکو آپ تو چھٹکی سے اشارے سے کائنات بدل سکتے ہو آپ کیسے کام کرتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے مگر آگے میں کرتا اشترہ نہیں ہوں اچانک اٹھا کے در سے ادھر پھر مشرق سے مگر بھی پول پہ لے جاؤ تولج اللیلہ فی النہارے و تولج النہارہ فی اللیلے و تخرج الحی من المیتے و تخرج المیت من الحی و ترز کو من تشاؤ بغیر جیسے دن رات میں دا میرے تو کافی عمر ہوگی خادرین و حضرات میں نے تو آج اچانک دن تلو ہوتے نہیں دیکھا نہ اچانک رات آتے دیکھیں یہ تول جو اللیل ہے انویلپنگ ہے آہستہ آہستہ نر مرو بڑے اخلاق کے ساتھ دن رات میں داخل ہوتا ہے رات دن میں داخل ہوتی ہے میٹھے میٹھے تھندے تھندے اور گرمی نہیں جاتی اس طرح کہ اچانک رات آجائے اور تھند آجائے وہ تو اپنے طریقے سے آئے گا